اسلام علیکم میں جلال برکی آپ سب کا ٹیچر جو کہ آپ کو فوٹو شوپ سکھائے گا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سیو کہ ہم فوٹو شوپ میں کوئی فیل اگر ہمیں ایڈٹ کر لے تو ہم اسے سیو کیسے کریں گے اور ہم اسے کون کون سے فورمیٹ میں اسے سیو کر سکتے ہیں تو آئیے ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں فور اگزامپل یہ ہمارے پاس ایک تشویر گیون ہے میں اسے ہلکی بلکی ایڈٹنگ کر لیتا ہوں یہاں پہ فور اگزامپل میں کوئی ٹیکس لیئر ایڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ مہورس لکھ لیتا ہوں یہاں سے اس کے کلر چینج ہو جائے گی اور یہاں سے میں اس کے سائز بڑھا دیتا ہوں اب یہ میں نے یہاں پہ لکھ لیا اور یہاں پہ میں اسے رکھ دیتا ہوں اب میں نے یہاں پہ ایڈٹنگ کر لی اور اب میں نے اس فائل کو سیو کرنا ہے تو ہم اسے سیو کیسے کریں گے سمپلی ہم یہاں پہ آنگے فائل منیو میں یہاں پہ آکے ہم سیو پہ کلک کریں گے تو یہ ہم سے دسلینیشن پوچھے گے کہ اسے آپ نے سیو کیا پہ کرنا ہے یہاں پہ آپ نے اسے نام دینا ہے فائل نیم دینا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کے ٹائپ بتانی کہ آپ فٹس شو فائل بنانا چاہتے ہیں پیز ڈی بنانا چاہتے ہیں یا ڈاکومنٹ فائل بنانا چاہتے ہیں پی ڈی ایف بنانا چاہتے ہیں یا ٹیف بنانا چاہتے ہیں اگر آپ یہاں سے اسے اوکے کر دیں گے تو ہمارا پاس یہ فائل سیو ہو جائے گی اسی کے ساتھ اگر فور اگزامپل آپ نے اس کو از اپکچر سیو کرنا ہے یعنی کہ آپ نے از اپی ڈی ایف سیو نہیں کرنا تو سمپلی آپ یہاں پہ فائل پہ آ جائیں گے فائل کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے ایکسپورٹ پہ ایکسپورٹ کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے ایکسپورٹ ایس یہاں پہ آنے کے بعد آپ کے پاس ایک نئی ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس ایکسپورٹ ایس کی ونڈو اوپن ہو گئی ہے جو کہ یہاں پہ ابھی ہمارے پاس لوڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ہماری تصویر شو ہو جائے گی جیسے کہ یہاں پہ آپ کو شو ہو رہا ہے ہماری تصویر یہاں پہ شو ہو گئے جو ہم نے ایڈٹ کی تھی اب اس میں ہمارے پر یہ اپشنز آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم یہاں سے اس کا آپ یہاں پہ توجہ دیجئے آپ یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس وائٹ وائٹ سکرین جو اس کے بیگراؤنڈ ہمارے پاس شو ہو رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کر لیں گے اور یہاں سے آپ اسے زوم ان کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پہ آئیں گے آپ یہاں سے اس کا فورمیٹ چینج کر دیں گے فور ایزامپل آپ نے یہاں سے جی پی جی میں سیو کرنا ہے اس و جی میں سیو کرنا ہے یہ جو بھی آپ کو پسند ہوں میں تو بیسکلی زیادہ پین جی یوز کر دوں اس کے بعد آپ اس کی ترانسپرینسی پہ چیک لگائیں گے یہ ہمارے پاس اگر آپ اسے چیک لگا دیں گے تو یہ آپ کے پاس مالر فائل یعنی کہ ایٹ بٹ کے فائل میں کنورٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ اس کی سائز یہاں سے بھی زیادہ اور کم کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کی ویٹ آپ زیادہ کم کر سکتے ہیں ہائٹ اسے دے سکتے ہیں اور اس کی سکیلنگ کر سکتے ہیں ری سیمپل آپ اسے دے سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کچھ پہلے سے گیون ہے ہمارے پاس اسے ہم آٹو پہ رکھ لیں گے کینوز جو ہمارے پاس جو اس کے کینوز جو یعنی کہ اس کے پیچھے جو ہمارے پاس جو کینوز سائز اس کی سائز آپ کم اور زیادہ کر سکتے ہیں فیلال تو ہمارے پاس کینویس سائز اور پکچر سائز دونوں سیم رہیں گی یہ ہمارے پاس ایمیگ سائز ہے اور یہ ہمارے پاس کینویس سائز وہ ہمارے پاس سیم رہی گی اسی کے ساتھ آپ کے پاس آجاتا ہے میٹا ڈیٹا جس آپ نن پر رکھتے ہیں کوپی رائد پر اگر آپ لگائیں گے تو آپ پہ کی کی کوپی رائد اگر آپ اس پر چیک لگا دیں گے تو آپ اس کو ایکسپورٹ جب کریں گے تو یعنی اس کے اوپر کوپی رائٹ کلیم آئے گا اسی کے ساتھ کلر سپیس آپ اس کو کنورٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایمیڈڈ کلر پروفائل پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہ کرنے کے بعد آپ اسے ایکسپورٹ پہ کلک کریں گے اس کے بعد ایک نئی وینڈو آ جائے گی جس پہ آپ اسے نام دیں گے اور اسے لوکیشن دیں گے نام دینے کے بعد آپ یہاں پہ آ جائیں گے سیو پہ کلک کر دیں گے ہم اسے نام دیتے ہیں ہورس اس کے بعد آپ یہاں پہ سیو کے بٹن پہ کلک کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس آپ کو یہاں پہ شو ہو رہو گے ہمارے ہورس آگئے اس کے ساتھ یعنی کہ اس کے نام چینج ہو گیا یہاں پہ آکے آپ کنٹرول پہ دی پریس کریں گے تاکہ آپ دی سٹوپ پہ آ جائیں تو یہ ہمارے پاس فائل یہاں پہ پڑھی گی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویلیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ان میں سے کچھ سیکھا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو قائلی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئٹن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہیں انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی